دوستو کیا حال ہیں کیسے مزاج ہیں امید ہے آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے آپ سب دوستوں کو مسعود گولدل کا اسلام پہنچے دوستو ہماری آج کی جو ویڈیو ہے یہ سفر ابیں کیا تھا خاموش وٹر فال خاموش آپ شار وادی خرمنگ سے گھنچے وادی کے ڈسٹک صدر مقام خپلو تک کا اور یہ سفر ہم نے اپنے دوہزار تئیس کے سردیوں کے پہلے ٹور کے دوران کیا تھا اور یہ سفر دوستو ہم نے کیا تھا تیرہ جنوری دوہزار تئیس کو دوستو یہ ٹوٹل جو سفر ہے یہ تقریباً ایک سو چھبیس کلومیٹر بنتا ہے اور عمومن اس کو دیکھ کرنے میں چار گھنٹے کا وقت لگتا ہے تو چونکہ یہ سفر ہم نے سردیوں میں کیا تھا تو جب ہم خاموش وٹر فال سے اپنے سفر سٹارٹ کیا تو سنو فال ہو رہی تھی اور بہت زبردست موسم تھا اور یہ سارا سفر خاموش وٹر فال سے لے کے سکردو خپلو روڈ تک دریائے سندھ کے ساتھ ہے اور جب ہم سکردو خپلو روڈ پہ خرمند وادی سے ہم رائٹ مڑتے ہیں گانچیک سائٹ پہ تو وہاں سے یہ سفر جو ہے پھر سارا شروع ہو جاتا ہے دریائے شیوک کے ساتھ جس کو کہ موت کا دریائے بھی کہا جاتا ہے دوستو یہ چونکہ سفر ہم نے سردیوں میں کیا تھا تو سردیوں میں تقریباً ساری بزار بند تھے یہاں پہ ایک کا دکا دکانے کھلی ہوئی تھی اور اس سارے علاقے میں ایس کام کی جو سرویسز ہے وہ جگہ جگہ فور جی تھری جی فور جی اور وائس کارل جو ہے وہ اویلیبل تھی تو سفر ہم نے بہت احتیاط سے کیا کیونکہ سڑک پہ سنو جمی ہوئی تھی یہی جگہ پہ آئیس بنی ہوئی تھی اور جب ہم خپلو پہنچے تو رات کا وقت ہو چکا تھا اور رات کے وقت ہمیں مزید احتیاط کرنی پڑھ رہی تھی کیونکہ رات کے وقت ہمیں نظر نہیں آرہا تھا سامنے کے آئیس جمی ہوئی ہے ہلکی ہلکی لیئر یا نہیں جمی ہوئی کیونکہ عمومن ان علاقوں میں جب شام کے وقت پانی جو ہوتا ہے سڑک پہ وہ جم جاتا ہے اور وہ آئیس بن جاتا ہے جس کے اوپر اگر آپ گاڑی تیز چلاتے ہوئے آئے اور کہیں پہ بھی ہلکی سی اگر برے لگائیں تو گاڑی فوری طور پہ جو سلپ ہوتی ہے اور یہاں اس کا دریاء والی سائٹ پہ جانے کا چانس ہوتا ہے اور یہاں اس کا سائٹ پہ جو ہے وہ پہاڑ میں لگنے کا چانس ہوتا ہے تو دوستو یہ سفر ہم نے بہت انجوائے کیا اور بڑا ہمیں مزا آیا بہت خوبصورت نظارے تھے اگر آپ بھی اس ویڈیو کو لیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ بہت خوبصورت نظارے تھے بڑا باری ہو رہی ہے ہلکی ہلکی خاموش وارٹر فال سے جب ہم نے سفر سٹارڈ کیا اور دریاء ساتھ ساتھ ہے سرک پہ بھی بڑا پڑی ہوئی ہے دریاء جو ہے وہ دریاء سن اس میں بھی اس کے ساتھ جو پتھر ہیں ان پہ بڑا پڑی ہوئی ہے جو درخت ہیں ان کے اوپر بھی بڑا پڑی ہوئی ہے تو بہت خوبصورت نظارہ تھا اور دیکھنے سے تعلق رہتا تھا دوستو سردیوں میں جب آپ ان علاقوں میں ٹور پہ جائیں تو کوشش کریں کہ ضروریات زندگی کی جتنی چیزیں ہیں وہ ساتھ لے کے جائیں کیونکہ نہ تو یہاں پہ کوئی ہوتل آپ کو کھلا ہوا ملے گا کھانے والا اور نہ کوئی رہش والا ہوتل ملے گا آپ کو کیونکہ پانی جم جاتا ہے تو یہ لوگ بند کر جاتے ہیں کیونکہ کسٹمر نہیں ہوتے اس لئے عمومن دکانے بھی بندی ہوتی ہیں تو کوئی بھی ضروریات زندگی کی آپ کی دعائی ہے آپ کو چاہیے کھانے پینے کا سامان ہے پانی ہے کوشش کریں یہ سارا آپ سکردو سے لے کے جائیں کیونکہ ہو سکتا ہے ان علاقوں میں سردیوں میں آپ کو یہ سامان نہ ملے دوستو ہمارے آج کے یہ ویڈیو ہمارے خموش آبشار سے خپلو شہر تک کے سفر کا پہلا آئیس ہے دوستو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں شکریہ سپر۔ ہمارے آئے 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 úہ موسیقی 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 موسیقی